اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیری بیزنیسن سے چینلر کسان بھائیو آج جو ہے نا ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی امپورٹن ٹوپک کی جو چچڑوں کے بارے میں ہے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہاں ڈیری فارمنگ میں پروفٹ کوئی نہیں ہے اور یہ اچھا کام نہیں ہوتا ہے ہمیں باتیں بننی ہوئی ہیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چچڑ ہے نا یہ ڈیری فارم کے منافع کے قاتل ہیں یہ چچڑ جو ہے ایک جو جانور کو سکون سے رہنے بھی نہیں دیتے اور اس کا خون چوستے رہتے ہیں اس کے علاوہ مزید جو ہے نا کافی زیادہ بیماریاں پھلاتے ہیں اور پروفٹ بلٹی کم ہو جاتی ہے جس طرح دنیا کا سب سے خطرناک جو انسیکٹر نا وہ مچھر ہے انسانوں کے لیے کیونکہ اس سے ملیریا سے کافی زیادہ امواد ہوتی ہیں اگر یہ کہا جائے کہ جانوروں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک جو چیز ہے وہ چچڑ ہے چچڑ کی ٹوٹل جو ہے نا وہ چھتیس قسم ہیں اور جو ہر قسم جو ہے نا وہ مختلف بیماریاں پھلاتی ہے اس میں جو ہے نا اکثر ہمارے فارم پر یہ شکایت آتی ہے کہ جانور جو ہے نا وہ ایستہ ایستہ کھانا کم کر دیتا ہے اور جو ہے ایسے گمسم کھڑے رہتا ہے اس کے جو دودھ کی پیداوار ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں نا تو اس میں بلڈ پیراسائٹ کا پرابلم آتا ہے کہ اس کے خون کے جو کھلی ہیں نا ان میں پیراسائٹ ہوتے ہیں اور وہ جو پیراسائٹ ہیں نا وہ اصل میں چچڑوں سے پھیلتے ہیں اگر ہم اپنے ڈیری فارم پر چچڑوں پر کابو پا لیں تو ہماری جو ہے نا وہ پروڈکشن کا جو معاملہ ہے نا دودھ کی جو پیداوار ہے اس پر کوئی اثر نہیں آئے گا دودھ کی پیداوار ٹھیک ہوگی اور پروفیٹی بیلٹی ایلٹی میڈلی ہوگی تو اب یہ ایک وچھا کھڑا ہے اس کا میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ چچڑوں نے اس کا کیا حال کیا ہویا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے چچڑ سے لگے ہوئے ہیں یہ سارا اس کے یہ ادھر یہاں پہ نیچے یہاں پہ ٹانگوں کے درمیان یہ سارا چچڑوں سے بھرا پڑا ہے اگر ہم اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تو یہ اس سے نہ ٹک سیور ہو جائے گا اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ ایک سو ساتھ پر چلا جائے گا کھانا پینا چھوڑ دے گا اور اگر پھر اس کی ہم نے علاج نہ کیا تو یہ مر سکتا ہے تو چچڑ جو ہے وہ زہر کاتل ہے جازمروں کے لیے تو خاص کر جو ہے اور چچڑوں سے ویسے بھی انسانوں میں بھی بیماریاں پھیلتی ہیں جس میں جو ہے نا کانگو وائرس جو ہے وہ بڑا عام ہے اکثر قربانی کے دنوں میں کانگو سے اگائی دی جاتی ہے وہ جو ہے چچڑوں سے ہی پھیلتا ہے اور اس سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں چچڑوں سے وہ ایک اناپلازموسس ہے ایک بیزیوسس ہے اور ایک جو ہے نا وہ تلیریوسس ہے چچڑوں سے جو ہے نا یہ اکثر گرمیوں میں جو شرکن ہوتی ہے پشام میں رات موترہ جیسے کہتے ہیں یہ بھی چچڑوں سے ہی پھیلتا ہے اکثر بچوں کا آپ نے دیکھو کہ آنکھیں کے ڈیلے جو ہے نا وہ بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں بخار جب ایک ساتھ پہ جاتے تو وہ اصل میں چچڑوں سے ہی پھیلتا ہے اچھا اب میں نا یہ ایک چچڑ جو ہے نا آپ کو اتار کے دکھاؤں گا اور پھر میں آگے بات کرتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ ایک چچڑ جو ہے نا یہ میں نے نکالا ہے ٹھیک ہے یہ اگر دکھا سکتے ہیں بھائی تو یہ ایک چچڑ میں نے نکالا ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے خون کتنا نکلا ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ جو ہے کافی زیادہ مقدار میں ہو تو یہ وہ تو خون سارا چوس لیں گے اور پھر جانور نے کیا بچنا ہے اس نے کیا پیدوار دینی ہے یا کیا اس نے بڑھوٹری کرنی ہے اور بات کیسے تو ایسے بھی ہیں کہ بلکل جب جانور مر گیا تو جب اس کو جو ہے نا ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو وہ خون سے ہی خالی تھا اس کے اندر خون ہی نہیں تھا تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ چچڑوں سے بڑھا ہوا تو چچڑوں نے اسے خالی کر دیا تھا اب میں ایک اور دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر یہ دیکھیں یہ چچڑ میں نے اتارا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں تھوڑا سا اس کو میں دباؤں گا تو آپ اس سے بلٹ نکلتا دیکھیں کہ یہ دیکھیں یہ سارا بلٹ نکلا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چچڑ جانا یہ کتنے خطرناک ہیں تو چچڑوں کا آپ کنٹرول کیسے کیا جائے چچڑوں کا کنٹرول جانا اس کے لئے دو تین دوائیاں ہیں وہ آپ میری تو ریکمنٹیشن یہ ہے کہ کم از کم ہفتے میں دو بار آپ سپریے کر رہے ہیں اپنے فارم پر ایک میڈیسن آتی ہے سیکووان اور ایکٹو فارن کے نام سے وہ ایک گرام ایک لیٹر جو ہے نا وہ پانے میں ملا کے آپ اس کے اوپر مل سکتے ہیں یہ جتری جگہ ہے وہاں پر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو نا انجیکشن آتے ہیں ایور میکٹین کے ڈورا میکٹین کے وان ایمل پر ففٹی کے جی ایمل پچاس کلو زندہ وزن کے لئے آپ جانا زیر جلد اس کو لگا سکتے ہیں اس کے لئے آپ اپنے جو فارم پر آپ دو گرام پر لیٹر پانے میں سیگووارڈ ڈال کے سپریے کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک میڈیسن آتی ہے سائپر میترین وہ بھی آپ دو ایمل پر لیٹر پانے میں ڈال کے منیمم جو ہے نا وہ آپ اپنے سپریے کر سکتے ہیں شیڈ میں ہفتے میں کم از کم دو بار تو ضرور سپریے ہوتا ہے یہ چچڑ ہے نا یہ ختم ہو چچڑ زیادہ تار ان کا مسئلہ جو ہے نا وہ گرمیوں میں ہوتا ہے سردیوں میں چچڑ اتنے زیادہ عام نہیں ہوتے گرمیوں میں جو ہے نا یہ چچڑ بہت زیادہ مسئلہ کرتے ہیں اچھا چچڑ جو ہے نا وہ یہ آپ سراغ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے جو سراغ ہے نا یا ادھر دیکھ لیں یہ جو ایٹو کی اندر سراغ ہے یہاں پہ جو نا یہ چچڑ اصل میں پناپتے ہیں ٹھیک ہے ایٹو سے شیڈ کی امارت بنا رہے ہیں تو پھر آپ اسے پلسٹر ضرور کریں اور اس کو اوپر چونہ ضرور کروا ہے چونہ جو ہے نا وہ چچڑ کے لیے موت ہے چونہ سستہ سا حال ہے چچڑ کم کرنے کا اور اگر تو آپ کو اوپن شیڈ ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو ایٹو کا شیڈ ہے تو اسے پھر پلسٹر کروا ہے اور اوپر جو ہے نا چونہ وہ آپ نے لازمی کرانا گرمیاں شروع ہونے سے پہلے اس سے یہ ہوگا کہ چچڑ کی تعداد کم ہو جائے گی اور آپ جو ہے نا چچڑ سے کچھ محفوظ رہ سکیں گے پر میترین یا سیکو والن کا جو سپریم میں نے بتایا اسے نا صرف چچڑوں پر کابو پایا جا سکے گا بلکہ اسے مکھیوں کی تعداد جو ہے نا فارم پر وہ بہت کم ہو جائیں گی جس طرح پسو ہوتے ہیں ن کسی جگہ پر پسو ہوں جسے کھٹمل کہتے ہیں اور اس آر وہاں پر لیٹ جائے تو بندہ ساری رات سو نہیں سکتا ٹھیک ہے وہ خارش ہی کرتا رہتا ہے نین تو بڑی دور کی بات ہے اس طرح چچڑوں کا بھی ہے کہ چچڑوں نا تو جانور بیچارہ بھی سکون میں نہیں رہتا جب سکون میں نہیں رہے گا تو پھر وہ اس نے کیا پروڈکشن دینی ہے اس کا وزن کا جو ہے نا وہ بھی کم اضافہ ہوگا اور جو دودھ کی پیداوار ہیں نا وہ بھی ہم صحیح نہیں لے سکیں گے ٹھیک ہے اور جانور ایسا ایسا جو اینا وہ کمزور ہوتا جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ کچھ باتیں جو اینا آپ کو پتہ چلی ہوں گی اور انشاءاللہ جو اینا کچھ نیا سکھنے کو ملے ہوگا تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب پر رہے تاکہ ایسی معلومات آپ کو ملتی رہے